جب بی بی نے کراچ پاکستان آنے کے اعلان کیا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان کا مینہ تھا شاید دوسرا ہے تیسرا روزہ تھا شاید یہاں تھا مجھے یاد ہے نا تو بی بی نے وہاں پر پریس کانفرنس کرنی تھی اور ہم نے وہ پریس کانفرنس لاؤلاؤز میں بیٹھ کر دیکھی تھی اور ہمیں یاد ہے جب اثر کی نماز کے بعد بی بی نے اعلان کیا تھا کہ میں کراچی آؤں گی اور اٹھارہ اکتوبر کو آؤں گی بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی بے نظیر آئے گی بے روزگاری ختم کرے گی بے نظیر آئے گی گربت ختم کرے گی مطبع اس طرح کے اتنے نارے تھے کہ مطبع پورے پاکستان کی امید بے نظیر سے لگی گئی جن دنوں میں کراچی کے اندر ماؤل ایسا چینج انہیں لگ گیا تھا کہ کراچی کو میں نے میں نے اپنی زندگی میں اس طرح سچتے ہوئے اس طرح خوش اس طرح کے میلے اس طرح کے کیمپین اس طرح کے لوگ میں نے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس طرح میں نے دیکھے ہوں کہ وہ جو بی بی نکلی ہیں اور بی بی نے ہاتھ اوپر ریز کی ہیں سب کارکنوں کو دیکھ کر جو بی بی گیٹس آنے ہی وہ منظر بھی میں بھی آج تک بھول نہیں سکتا اور میں آپ کو بتاؤں کہ شہرہ فیصل پہ جو ہمارے گرین بیلٹ ہے بیٹ میں فٹبات ہے کہ ہمیں اچھی طرح جاتا یاد ہے کہ کافی پنجاب کے لوگ یا انٹریئر سندھ کے لوگ یا کے پی کے لوگ ایک طرح کہ انہی کیمپ لگا کے رہ رہے ہوتے ہیں ایک رات پہلے سا رہ رہے تھے وہاں کھانے پک رہے تھے کھانے کھلا رہے تھے ہمیں کھانے کھلا رہے کراچی والوں کو ہم نے اپنے دوستوں کی اپنی فیملی کی لاشیں اٹھائیں لاشوں کے ٹکڑے اٹھائیں اس دن کے بارے میں کیا بیان کر سکتے ہیں ہم آپ سے کہ انسان ایک خوشی میں انتہا کر جائے اور وہی خوشی آپ کی لمعات میں ایک نماکی کی صورت نہ کر اور آپ کی وہ خوشی ہیں اگمت کے اندر ختم کر دیں کیا الفاظ ہوں گے اس کے لئے آپ کے پاس ہم پر گزریے میں پتہ ہے نا موسیقا